بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے باب نمبر ترتالیس علماء کی باتیں سننے کے لئے خاموش رہنا حدیث نمبر ایک سو اکی حضرت ضرائر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو میرے بعد ایک دوسرے کی کردنیں مار کے پھر کافر نہ بن جانا باب نمبر چرتالیس جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے علم کو اللہ کے حوالے کر دے یعنی اللہ وآلم کہہ دے حدیث نمبر ایک سو بائی حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا نوف بکالی یہ کہتا ہے کہ موسی بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے انہوں نے فرمایا غلط کہتا ہے اللہ کا دشمن فرمایا حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں اللہ نے ان پر آتاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری ان سے کیوں کر ملاقات ہوگی حکم ہوا ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشا بن نون بھی ساتھ تھا ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اس دوران میں مچھلی تھیلے سے نکل کر دریاؤں میں چلی گئی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا پھر دونوں بکیہ دن اور ایک رات چلتے رہے صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناستہ لاؤ ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں موسیٰ جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی اس وقت ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اس کی تلاش میں تھے آخر وہ دونوں خوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس لوٹے جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپتا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا حضرت خضر نے کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو انہوں نے کہا ہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمرا جاؤں جو کچھ عدائت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دوگے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکوگے موسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے سابر پاؤگے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے ان کے پاس کوئی کستی نہ تھی اتنے میں ایک کستی گزری انہوں نے کستی والے سے کہا ہمیں سوار کر لو حضرت خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے اس لیے کستی والوں نے بغیر عجرت کے بٹھا لیا اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کستی کے کنارے بیٹھ کر حضرت خضر علیہ السلام گویا ہوئے اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی باقدر حصہ لیا ہے پھر حضرت خضر نے کستی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر قرائے کے سوار کیا اور آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کستی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہلِ کستی کو گھرک کر دو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکوگے موسیٰ نے جواب دیا میری بھول چوک پر معاخضہ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کا پہلا اطراز بھول کی وجہ سے تھا پھر دونوں کستی سے اتر کر چلے ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا خضر نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو نہ حق قتل کیا ہے خضر نے کہا میں نے آپ سے میرے ساتھ سبر نہیں ہو سکے گا ابن اینا نے کہا یہ زیادہ تاقیدی الفاظ ہیں کیونکہ اس میں لاکہ کا اضافہ ہے پھر دونوں چلتے چلتے گاؤں کے پاس پہنچے وہاں کے باسندوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کی قریب تھی حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارہ دے کر سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہو تو اس پر خجرت لے لیتے حضرت خضر بولے بس یہاں سے ہمارے تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے ہم چاہتے تھے کاس موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے فائدہ حضرت خضر اس پار سے زیادہ عالم تھے کہ انہیں تقوی نیات سے کچھ معلومات دی گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھی ان کے پاس علم تشریح تھا جس کا کچھ حصہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ضرور تھا کیونکہ حضرت خضر فانبی ہوں یا ولی جسی نہ کسی سریعت کے ضرور پابان تھے اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریح علوم کے مقابلے میں ان کے تقوینی علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کا اطراف حضرت خضر نے بائیں الفاظ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں اور تمہیں ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں دراصل حضرت خضر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علوم آپ کے پاس نہیں اور آپ کے علوم میرے پاس نہیں اس لئے عالم میں ہوں نہ آپ بلکہ عالم وہ ذات اقدس ہے جس نے ہم دونوں کو علم سے بہراور کیا ہے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا انہیں چاہیے تھا کہ اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیتے چنانچہ ان کا مقابلہ ایسے انسان سے کرایا گیا جو ان سے درزے میں کہیں کم تھا تاکہ اس قسم کا دعویٰ نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین